بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمزر میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں پھر بات کروں گا انویسمنٹ کمپنیوں کی کیونکہ بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر شورٹ پڑا ہوا ہے ہم نے اپنے پروگرام میں کہا کہ آل پاکستان پروجیکٹ غیر قانونی ہے ہم نے اپنے پروگرام میں کہا کہ بی فور یو بھی غیر قانونی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ایسے سی پی کی جانب سے پریس نوٹ جاری ہوئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں غیر قانونی ہیں سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں سے رکم بٹو رہی ہیں ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہوتا ہم تو صرف حقائق بتاتے ہیں کہ بھئی یہ حقائق ہیں ہم نے پروگرام کیے اپنے پروگرام میں جو جو باتیں کہیں وہ باتیں سچ ثابت ہوئیں اور ان باتوں کی تصدیق آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہے آدم امین چودری ہم نے کہا جی وہ رپوش ہوگے کسی نے بات نہیں مانی پھر انہوں نے خود اپنا ایک ویڈیو بھیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے تسلیم کیا جی میں بالکل سائیڈ پہ ہوں کیونکہ نیاب انکوائری کر رہا ہے ہم نے کہا کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے بینک اکاؤنٹس فریز ہو گئے کسی نے بلیو نہ کیا بعد ازہ آدم امین چودری نے اپنے ویڈیو بیان میں اس چیز کو بھی تسلیم کر لیا ہم نے اپنے پروگرام میں کہا کہ نیاب انکوائری ہو رہی ہے اور بہت جلد وہ انکوائری مکمل ہو جائے گی اور اس بات کی بھی تصدیق آدم امین چودری نے خود کی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا کہ آدم امین چودری کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے ایف ای ای کی واش لسٹ میں ڈالا گیا ہے ابھی تک کسی نے یہ نہیں کیا لیکن انقریب آپ کو وہ بات بھی خود بخودی معلوم ہو جائے گی پروگرام ہم کر رہے ہیں پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے ایک ڈبل شاہ کا کردار آیا تھا جس نے اربوں روپے سادہ لوگوام سے لوٹے تھے فرار ہو گیا تھا اس کے بعد مزاربہ سکینڈل آیا تھا اربوں روپے کا فرار ہوا تھا کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آن لائن کمپنیاں مارکیٹ میں آگے انویسمنٹ کمپنیاں ہم ان کو کہیں گے سرمایہ کاری کے نام پر عوام کو دوکھا دیتی ہیں اب ان انویسمنٹ کمپنیوں کا کام کیا ہوتا ہے آج میں اپنے ناظرین کو اس کے اوپر بھی بتاؤں گا کہ یہ انویسمنٹ کمپنیاں لوگوں کو لوٹتی کیسے ہیں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں نیٹ ورکرز نیٹ ورکرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی مارز وجود میں آتی ہے تو سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا جو نیٹ ورکر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ بزنس لے کے آئیں اس کی میں مثال یہ دوں گا کہ اگر کوئی ایک بندہ اس کمپنی میں ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرتا ہے اب اس کو یہ کہا جاتا ہے آپ کو لاکھ روپے کے اوپر سات سے بائیس پرسنٹ کچھ کمپنیاں اٹھائیس پرسنٹ منافع دیتی ہیں وہ منافع دیا کیسے جاتا ہے سب سے پہلے اپنے ناظرین کو وہ بتاؤں گا کہ آپ جب لاکھ روپے اس کمپنی میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو جو آپ کو اس کمپنی میں لے کے جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کو کمیشن ملتا ہے اس کے بعد کرتے کرتے یہ رقم جب اس کمپنی کے مالک تک پہنچی ہے تو وہ تقریباً کوئی رہ جاتی ہے ساٹھ ستر ہزار رپیا اس کے بعد وہی ساٹھ ستر ہزار رپیا پیسوں کی ایک روٹیشن ہے کہ آپ کا پیسہ آپ ہی کو واپس ملے گا بطور منافع اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی رقم ادھر ہی ہے چھ سات ماہ آٹھ ماہ دس ماہ سال دو سال تک کمپنیاں چلتی ہیں اس کے بعد وہ لوگ اربو روے کا فراد کر کے فرار ہو جاتی ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے شور اٹھتا ہے لوگ اداروں کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں مقدمات بھی درج ہوتے ہیں ریفرنس بھی دائر ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو جمع پونجی واپس بھی ملتی ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کریں ایس سی سی پی کی ایس سی پی تو گائے بگائے تمام جتنی بھی پاکستانی عوام ہیں ان کو بتا دیتی ہے کہ ایسی جو کمپنیاں ہیں جو سرمایہ کاری کے نام پر آپ کو منافع کا لالج دیتی ہیں بڑے نامات کا لالج دیتی ہیں اس میں انویسمنٹ نہ کریں لیکن کیونکہ انسان ہے خطاؤں کا پتلا ہے آنکھوں پہ پٹی بند ہی ہوتی ہے لالج کی خاطر کیونکہ پیسے بولتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے اور واقعی پیسے بولتے ہیں میں آگے چل کے بات بھی کروں گا اس کے اوپر کہ آنکھوں پہ جب پٹی بند ہی ہوتی ہے تو انسان اس میں انویسمنٹ کرتا ہے لیکن اسی کا پیسہ اس کو واپس ملتا ہے سال دو سال بات پتا ہے کمپنی فرار ہو گئی ہے یعنی کہ کمپنی کے مالک فرار ہو گئے ہیں آل پاکستان پروجیکٹ کے جو آدم امین چودری ہیں میرے ایک یوٹیوبر دوست نے پروگرام کیا اس میں مجھے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا مجھے ان کی باتیں سن کے بہت ہسی بھی آئی کہ پیسہ واقعی بولتا ہے تو میرے اس یوٹیوبر بھائی سے ایک سوال ہے آپ کے مطابق آپ آدم امین چودری کو عرصہ دراز سے جانتے ہیں تو کیا آپ یہ جواب دینا پسند کریں گے کہ ماضی میں آدم امین چودری تین کمپنیوں میں رہ کے پاکستانی عوام سے فرار کر کے فرار ہوا تھا کیا آپ اس سوال کا جواب دینا پسند کریں گے کہ ماضی میں آدم امین چودری کا نام وقاس امین چودری تھا پھر اس نے آدم امین چودری کیوں رکھا اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات ضرور کروں گا کہ آدم امین نام کیوں رکھا گیا کیونکہ امریکن نشنلٹی ہولٹر ہے اور ایدم جو ہے وہاں پہ ورلڈ یہ بولا جاتا ہے اس کے علاوہ جو میرے یوٹیوبر دوست تھا وہ کہتے ہیں جی آپ پینک پھلا رہے ہیں تو میں ان جو دوست ہیں ان کا میں نام تو نہیں لوں گا لیکن وہ مجھے پونزی پونزی کہہ کے پکارتے ہیں تو میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا پاکستان میں ادارے بنے ہوئے ہیں کیا ان اداروں نے جو قوانین بنائے ہیں آپ کے جو محبوب دوست ہیں آدم امین چودری جن کے اوپر آپ بہت زیادہ پروگرام کر رہے ہیں تین ماہ پہلے بھی آپ نے ایک پروگرام ان پر کیا تھا تو کیا آپ ان سے پوچھیں گے کہ جو قوانین پاکستانی اداروں نے بنائے ہیں کیا ان قوانین کے اوپر انہوں نے عمل درحمت کیا کیا آپ اپنے جو محبوب دوست ہیں آدم امین چودری ان سے یہ پوچھنا گوارہ کریں گے کہ جو رولز بنائے گئے تھے ان رولز کو فالو کیا گیا کیا آپ ان سے یہ پوچھنے کی زہمت کریں گے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے بڑے بڑے پروڈیکٹ ہیں کوئی ایک پروڈیکٹ زمینی حقائق پر آپ بتانا پسند کریں گے ہم نے کہا کہ انہوں نے عبداللہ سٹی میں پلات لیے ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ عبداللہ سٹی سٹل الیگل ہے کیونکہ آئی ڈی اے کا گزشتہ روز بھی وہاں پہ اپریشن ہوا تھا اب ایک غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کا آپ جانسہ دیتے ہیں کہ آپ کے وہاں پہ شیئرز ہیں آپ کہتے ہیں آپ کے وہاں پہ پلاتس ہیں تو کیا یہ غیر قانونی کام نہیں ہے میرا وہ یوٹیوبر دوست اگر ایسی سی پی کے رولز پڑھ لے تو اس کو بہت سی چیزیں سامنے مل جائیں گی آدم امین چودری جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے کیونکہ نیب کی جانب سے دوسرا نوٹس بھی ان کو بیج دیا گیا ہے جو ان کے ترجمان ہے جمال خان ان کے اوپر تو یہ بھی الیگیشن لگا بی فور یو کے جو سپوکس پرسن ہے شیخ شامی وہ الزام آیت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہزار ڈالر اس کو بطور رشوت دی اور وہ گاڑی کا بھی تقاضہ کر رہے تھے گاڑی بھی مانگ رہے تھے لیکن ان کو گاڑی نہیں دی گی جس کے بعد جمال خان بی فور یو کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں میں اپنے اس یوٹیوبر دوست کو ایک مشورہ دوں گا کہ کیا آپ غیر قانونی کام کرنے والے کیا اتنا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ ہمیں الزام ٹھیرا رہے ہیں کہ ہم پینک پھلا رہے ہیں پاکستان کا کوئی ایسا رول بتا دیں جس میں سرمایہ کاری کے نام پر بڑے منافع کا بڑے انعامات کا لالت دیا جا رہا ہے اور اس کو وہ کوئی ایسا رول ہمیں بتا دیں کہ واقعی یہ لگلی کام ہے ماضی میں آدم عمین چودری نے تین کمپنیوں میں رہ کے فراڈ کیا پھر ہم لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے جو کو فاؤنڈر ہیں فیصل یو بنگش ہنگو میں وہ کپڑے کے تاجر تھے آج وہ کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں یہ سارا وہی پیسہ ہے کہ عوام کو لوٹا جا رہا ہے اور میرے اس دوست نے کہا کہ وہ بہت جلد آدم عمین چودری نیب کے سامنے پیش ہوں گے تو میں اپنا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہوں آدم عمین چودری ان کے سپوکس پرسن یا ان کے کو فاؤنڈر ہمارے ساتھ آئیں اور ہمیں اگر ہم غلط ہیں اگر نیب انکوائری غلط ہے تو ہم ان سے مافی بھی مانگیں گے اور مافی نامے کے اوپر ایک پروگرام بھی کریں گے ابھی تو میرے وہ یوٹیوبر دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر تو آدم عمین چودری غلط ہوئے تو وہ پروگرام کریں گے یہ وقت بتائے گا اور دوسری بات انہوں نے ایک ہمارے پر الزام لگایا کہ ہم لوگ صرف الزام تراشی کر رہے ہیں تو جناب جو نیب میں اپلیکیشن ہے یا جو ایف ای اے میں درخواست ہے اس میں اس پچاس ارب روے کا ذکر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے اس کے اوپر سٹیٹ بینک آف پاکستان بھی انکوائری کر رہا ہے ایف بی آر کی جانب سے بھی انکوائری انیشیٹ ہو چکی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ دوسرا نوٹس جو نیب کو ملا ہے نیب کی جانب سے دوسرا نوٹس آدم عمین چودری کو ملا ہے کب تک آدم عمین چودری نیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں کیونکہ سی سی پی کہا چکا ہے یہ غیر قانونی کمپنی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذہبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ